آز میں کراچی سے ایک اہم خبر آ رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے کہ کراچی ائرپورٹ پر بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے بیسمنٹ میں شارٹ سرکٹ کے بائیس بریک ڈاؤن ہوا ہے ترجمان سیولی ایوییشن آتھارٹی کی جانب سے بریک ڈاؤن کی تذیخ کی گئی ہے بریک ڈاؤن آدھا گھنٹہ پہلے ہوا ہے اور بجلی جلد بحال ہو جائے گی ترجمان کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے تو آپ کو ہی بتاتے چلے کہ آپریشن ایریا کی بجلی جنریٹر کے ذریعے بحال کر دی گئی ہے بریک ڈاؤن آدھا گھنٹہ پہلے ہوا بجلی جلد بحال ہو جائے گی ترجمان کے جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے جاوید ازکر صاحب نے ہمیں جو آئین کیا ہے جاوید صاحب یہ معاملہ کیا ہے تفصیل سے بتائیے جی آپ سے کچھ دیر قبل کراچی کے جنرائیٹر ائرپورٹ پر بیسمنٹ میں شارٹ سرکٹ ہوا جس کی بنا پر ائرپورٹ کے متعدد حصوں کے بجلی جو فوری طور پر بیٹ ڈاؤن بند ہوگی جس کی بنا پر سیولی ایشن خارڈی کی جانب سے سٹرینڈ بی جنریٹر کے آپریشن ایریا جہاں وہ بجلی بحال کر دی گئی ہے لیکن ائرپورٹ کے خاصے ایریا میں بجلی ابھی تک موجود ہے جس کی بنا پر پیشہ وران افراج کی ادائیگی میں وہاں ملازمین کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ملازمین کچھ ملازمین جب نے ورس پیشن سے باہر آگئے ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آدھر گھنٹہ پہلے بیٹ ڈاؤن سے کے باہر جو ہے مقدمی مشکلات درپیش آرین ائرلائنز کو بھی جبکہ وہاں عملہ موجود ہے ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے جلد بجلی کو بحال کر دیا جائے گا جویس صاحب آپ کو بہت شکریہ کراچی ائرپورٹ پر بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے بیسمنٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث بریک ڈاؤن ہوا ترجمان سیول ایویشن اتھارٹی کی بریک ڈاؤن کی تصدیق سامنے آئی ہے